تو امرجنگ ایشیا کپ کے ٹورنمنٹ پاکستان کی ٹیم اومان میں پارٹسپیٹ کر رہی ہے اور آج کے اس پروگرام میں ہم امرجنگ ایشیا کپ کے ٹورنمنٹ میں پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اور اب ہمارے ساتھ یہ ایسا کھلاڑی موجود ہے وہ آیا اس نے دیکھا اور فتح کر لیا اگر اس کے بارے میں میں کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن اب یہ کھلاڑی جو ہے وہ تھوڑا سا پس منظر میں چلا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور امرجنگ ایشیا کپ میں اس کھلاڑی کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ ٹورنمنٹ ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کہنے گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اوبرتے ہوئے فاس بولر اور جن کا تعلق ایک ایسے شہر سے ہے جو سیاست میں بڑا ان ہے اور اس کا ایک بڑا نام ہے جناب شہید ذلفقار بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی جو سربرا ان کا شہر اور فاس بولر شانواز دھانی جنہوں نے پاکستان کے لیے انٹرناشنل کرکٹ کے لیے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دانی سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید گئیں گے اور مجھے یہ بتائیں کہاں غائب ہو گئے آپ جی بھائی بلکل کافی ٹائم ہو گیا ہے پاکستان ٹیم سے میں ڈروپ ہو گیا ہوں تقریباً ٹو این ہاف ایئر ہو گئے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اتلیٹ کے جرنی میں یہ پارٹ ہے حصہ ہے تو میں نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہے کہ کمبیک کرنے کے لیے پھر کتنی جدو جد کرنی پڑتی ہے کتنی پرفارمنس دینی پڑتی ہے اس میں اپنے فٹنیس پر کتنے فوکس کرنا پڑتا ہے تو کافی ابھی ایکسائٹیڈ ہوں اس امرج ایشیا کپ کو لے کے اور میرا مین یہی ہے کہ میں اچھا پرفارم کر کے اپنے ٹیم کو حاصل کروں اور پاکستان ٹیم میں دوبارہ کمبیک کروں شانواز دھانی صاحب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اپتدا میں ہی ٹھوکر لگ جائے تو بندہ سمل جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ بہت دور جا کر لگے تو پھر سملنا مشکل ہوتا ہے کریئر کے اپتدا میں ہی آپ کو آپسنڈ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ آپ کے لیے ایک اچھی بات ہے جی بلکل کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے بھلے کیلئے ہوتا ہے تو بلکل پاکستان ٹیم کے ساتھ چار سال رہنے کے بعد میرے ساتھ بلکل پی ایس ایل میں میرا فنگر بریک ہو گیا تھا فیکچر ہو گیا تھا اس کے میں پی ایس ایل سے اور پاکستان ٹیم سے ڈراؤپ ہو گیا تھا اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے کمبک کرنے کے لیے پاکستان شاہن میں میرا نام آیا تو میں نے زمبابے ٹور کیا اس کے بعد لاسٹ یر اگر آپ کو یاد ہوگا امرجنگ ایش اکب ہم لوگ جیتے تھے انڈیا سے اس میں بھی میرے ٹیم کا حصہ تھا تو میں پاکستان شاہن کا بھی حصہ ہوں اور پاکستان ٹیم کے پلین میں بھی ہوں اور یہ ہے کہ اچھا پر فرم کر کے دوبارہ اپنے پاکستان ٹیم میں کمبے کروں تو شانوازدانی صاحب جاننا یہ چاہوں گا کہ پرابلم کا ہیں آپ جتنی کرکٹ کھیلیں اور یہ ٹورنمنٹ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ٹیم میں آپ نہیں ہیں لیکن پاکستان کرکٹ میں آپ ضرور ہیں جی بلکل دیکھیں ہمارے پاکستان میں فاسٹ بورک بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ اور کافی کمینیشن کا ٹائم چل رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ سارے فاسٹ بورکوں کو ایک ہی ٹیم میں نہیں رکھ سکتے تو وہ سلیکٹرز پہ ڈپینڈ ہے اور سلیکشن کمیٹی پہ ڈپینڈ ہے یہ ہے کہ جو ہم سے اچھا پرفارم کر کے وہ پاکستان ٹیم میں ہیں یہی ہے کہ پرفارمس ہی ایک چیز ہے جو آپ کو پاکستان ٹیم میں دوبارہ کمبے کرائے گی بہیسیت فاس بولر آپ ایک ایسے شہر سے آئے ہیں جو کرکٹ کے لیے اتنا فیملیر نہیں ہے لڑکانہ جب آپ وہاں سے آئے تو سب نے کہا کیا لڑکانہ سے کوئی فاس بولر آ رہا ہے کوئی کرکٹر آیا ہے لیکن آپ نے اپنے زورے بازو پر جو ہے نام بنایا مقام بنایا کیا آپ پرفارمس کا مسئلہ ہے فٹنس کا مسئلہ ہے یا تھوڑا سا فوکس آپ کا ہٹ گیا یا یا بھائی دیکھیں میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ پاکستان ٹیم کے لیے کبھی بھی نہیں آیا کیونکہ وہ چھوٹا سا شہر مانا جاتا ہے لیکن ٹیلنٹ کہاں بھی ہو سکتا ہے تو اس میں میری کافی ڈیڈیکیشن ہے میری ہارڈ ورک ہے اور اس پہ میری پرفارمنسز ہے اور الحمدلہ میں جب بھی لادکنہ واپس جاتا ہوں تو ایک فکر سے جاتا ہوں اور لوگ مجھے اچھے الفاظوں میں یاد کرتے ہیں اور مجھے کافی عزت دیتے ہیں اور عزت اس کے لیے کہ میں پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتا ہوں اور یہی ہوگا کہ میں اپنے بینگ فاسٹ بولر آپ کو اپنے فٹنس پہ زیادہ فوکس توجہ کرنے پڑے گی کیونکہ ابھی دیکھیں کرکٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے چاہے ڈومیسٹک ہو چاہے انٹرنیشنل ہو اس کے لیے اگر آپ کا فٹنس لیول ہائی نہیں ہوں گا تو آپ اس طرح سسٹین نہیں کر پائیں گے تو یہی ہوگا کہ اس میں میری بھی کافی ایسی ہوں گی کہ کہیں پہ فٹنس اشیو کہیں پہ آپ کا لگ کا فیکٹر بھی میں بول سکتا ہوں تو یہی چیز ہے اس میں کوئی پریشانی والی یا مایوس کن بات نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ مایوسی کفر ہے تو میں مایوس نہیں ہوں اور ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا ہے اور یہی ہے کہ پاکستان ٹیم میں دوبارہ کمبیک کرنا ہے اور ایسا کمبیک کرنا ہے کہ دوبارہ ڈروپ نہ ہوں شانعباز اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اسکلز دی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ آپ سسٹم کے اندر ہیں اچھی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کرکٹ کے دروازے پر کھڑے ہیں پاکستان ٹیم میں موجود تھے ونڈے کرکٹ کھیلے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیلے کھلاڑی کا ٹیم میں رہنا باہر ہونا یہ تو پارٹن پارسل ہے اب کیا سوچ رہے ہیں امرجنگ ایشیا کپ میں جا رہے ہیں کس امید کے ساتھ جا رہے ہیں کس فریم آف مائنڈ کے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ آپ پاکستان کرکٹ کے دروازے پر کھڑے ہیں جب ہم پاکستان کرکٹ کے فاس بولر کی فیرس میں جاتے ہیں تو آپ کا نام ہے وہاں پر جی ہے بھائی بلکل یہ میرے لئے ایک پراؤڈ بات ہے کہ میں پاکستان کے ان فاس بولروں میں اگر ہم بات کریں مارڈن ٹائم میں تو اس میں میرا نام بھی آتا ہے تو امرجنگ ایشیا کپ کو لے کے میرا ایم جو ہے مین کہ میں اپنا انڈیجویل پرفارمنس جب دوں گا تب میرے ٹیم بھی جیتے گی تو اپنے ٹیم کو جتنے اچھے میچے جتوا ہوں گا میچ ویننگ پرفارمنس دوں گا اسپیل کروں گا تو مجھے بلیو ہے کہ میرا نام دوبارہ پاکستان ٹیم میں ضرور آئے گا ہم نے جو چیمپئنز ونڈے کپ ٹورنمنٹ ہوا ہے وہاں پر دیکھا کہ آپ کھیلے بھی ڈروپ بھی ہوئے تو سیکھ رہے ہیں ان چیزوں سے اور اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا کیونکہ کھلاڑی کی ایسی ایسی اگر میں کہوں کہ فاس بولر کا یہی ٹائم ہوتا ہے جہاں پر آپ نے رائز کیا ہے تو ڈروپ ہونا ٹیم میں آنا ہے یہ تو پارٹ ان پارسل ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اب آگے بڑھنا چاہیے آپ کو جی بلکل یہی جو پی کے جو ہوتی ہے فاسٹ بولورز کے بلکل اسی ایج میں میں ابھی چل رہا ہوں تو یہی ہوگا کہ ایس اونیس پوسیبل جلدنا جلدی ہو سکے میں پاکستان ٹیم کے ساتھ کے لیے کمبیک کروں اور کمبیک پرفارمس سے ہوگی آپ کو آپ باتیں کتنی بھی کر لیں آپ کو پرفارمس گراؤن میں دینی پڑے گی اس بلیو کے ساتھ میں امرجنگ اشیاء کب میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے اپنے اسکلز پر بلیو ہے پرابلم آپ کو فیل ہوا شاہنواز پی ایس ایل میں آپ نے جس طرح ملتان سلطان کے لیے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ایک چانک آپ ٹاپ پر آئے پھر پاکستان ٹیم کے لیے آپ کھیلے اور کھیلتے ہوئے آپ ہمیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ دکھائی دیئے کھیلتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا ہنڈر پرسنٹ فیلڈ میں بیٹنگ میں جہاں آپ کو ایک دو گیندے کھیلنے کا موقع ملا جہاں بال ڈال رہے تھے کہاں فوکس آؤٹ ہوا آپ کا اور ان غلطیوں کو ایڈنٹیفائی کر لیا ہے کہ اب ان چیزوں پر کام کرنا ہے جی آیا بھائی دیکھیں اس جرنی میں بہت چیزیں سیکھنوں کو ملتی ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو تو یہ میں کہوں گا کہ میں اس چیز کو نہیں کہوں گا کہ میں انفٹ ہوا تھا پی ایس ایل میں مجھے انگلی میں بول لگی تھی فیکچر ہو گیا تھا یہ پارٹ ہے اس چیز کو پھر میں نے مانا ہے لیکن میرے لیے وہ کافی مشکل ٹائم تھا اور باہر پی ایس ایل سے ہٹ کے باہر دیکھنا کیونکہ آپ اس سے پہلے بیسٹ بولر آف دی ٹونیمنٹ رہے ہیں اور اپنے ٹیم کو چیمپن بنوایا ملتان سلطان کو تو اس کے بعد دوسری سال آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے آپ اتنی تیاری کر کے آتے ہیں اتنے امیدوں کے ساتھ آتے ہیں کہ آپ پرفارم کر کے دوبارہ پاکستان ٹیم میں کیونکہ تب میں پاکستان ٹیم کا پلین کا حصہ تھا اور پاکستان ٹیم کے ساتھ ہی تھا تو بلکل وہیں سے پھر دو سے تین ماہ کا مجھے گیپ مل گیا تو ان گیپ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ کافی پلیئرز آگئے ہیں جیسے ناملو میں سمان کھان آگیا احسان اللہ آگیا تھا تو یہ ایک پراؤڈ بات ہے بینگا پاکستانی کے مطلب اگر کوئی انجرد ہوتا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے ون فورٹی فائف بلس فوس بولر پاکستان میں موجود ہیں تو تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ یہ کامبینیشن کا کامبینیشن کا ٹائم ہے تو اس میں جتنا زیادہ فوکس رہیں گے آپ اپنے کرکٹ پہ اور پرفارمنس پہ اور مینلی فٹنس پہ تو آپ ضرور پاکستان ٹیم میں کھلیں گے ہماری بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے شان عواز دھانی صاحب کے یہ ٹورنمنٹ آپ کے لیے پاکستان ٹیم میں واپسی کا ایک دروازہ ثابت ہو all the best شاہینز کے پاکستان کے فاس بولر شان عواز دھانی کی گفتگو آپ نے سنی